انجاب کی طرح قیبر پختنخواہ میں ہزارہ صوبہ بھی نہیں بن سکا کیونکہ وہاں سیاسی قائدین نے ہزارہ تحریک کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنی جماعتوں کا ساتھ دے دیا اور یہ تحریک کامیابی حاصل نہیں کر سکی نئے صوبوں کی افادیت سے کوئی انکاری نہیں لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہ اٹھانے کی پیچھے کیا محرکات ہیں کیا پولیٹیکل ویل کی کمی ہے یا پھر پاکستان اس وقت نئے صوبے کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں سینٹر آن حباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں آن صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس سر سینٹ میں آپ نے بل پیش کیا کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے اور جنوب پنجاب صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے جس میں بہاول پور ملتان اور ڈی جی خان شامل ہو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ قراردادیں پیش کی گئیں کمیشن بنے کمیٹیز بنائی گئیں اس معاملے پر بات کرنے کے لیے لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ایڈ ڈا اینڈ ریزلٹ کچھ نہیں نکلا اس کی کیا وجہ نظر آتی آپ کو بیوی سب سے پہلے جب ایسے فیصلے کرنے سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنا پڑے گا بیگست یشوہ ان پاکستان ڈائٹ نا ہو کہ ہم ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں صوبہ پنجاب کی تقسیم ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی تقسیم ہو جائے صوبہ بنانے کا جب بھی آپ بعد کسی جگہ فورم پہ جا کے بلنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس اینگل سے آپ کو دیکھا جاتا ہے اچھا یہ صوبہ بنانے کی بات کر رہا ہے اس کا مددہ الادہ آنا چاہ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ آگر آپ عوام کو اس اینگل سے دیکھیں کہ رحمیر خان لاہور سے اس وقت تقریباً آٹھ سو کلومیٹر دور ہے do you think it's really viable for somebody کہ اس کو اگر چیف سیکریٹری سے کام بڑھاؤ تو آٹھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے جاتا ہے اگلے دن اس کو چیف سیکریٹری نہ ملے یا سیکریٹری اینی ڈپارٹمنٹ نہ ملے تو اس کے آنے جانے بھی کتنا ٹرائولنگ ہوگا کتنی تکلیف ہوگی اس کی جو opportunity cost ہے for the employment or for the rosy ڈوٹی جو he loses for that day nobody understand that ہر بندہ کہتا ہے نہیں just because کہ ایک صوبہ ہے ہماری ایک majority seat ہے ہمارے پاس یہاں پڑی ہیں اس لئے ہمیں صوبہ نہیں بنانا ہے سو پی ٹی آئے اور خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک mandate ایک لوگ ہو رہا ہے کہ اگر وہ تو کہتے تھے کہ جتنے devians ہوتے ہیں صوبہ بنا دیں پنجاب میں صرف 9 صوبہ بنا دیں doesn't make any difference جتنے صوبہ ہوں گے اتنا کنٹرول زیادہ اچھا ہوگا لوگوں کو اتنی جہدہ services بہتر مل سکیں گی accessible to all the offices and everything ہمارے دور میں جب ہم یہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنانے گئے تھے تو نون لیگ نے سب سے بڑا یشو بنا ہے کہ ہمیشہ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے بھولپور کو علیدہ کر دیا جائے ہمیں پھر بھولپور میں سیکریٹریٹ علیدہ بنا دیا ملتان میں علیدہ بنا دیا آدھے سیکریٹریز ملتان میں آدھے بھولپور بٹھا دیا جس ٹو میک شور کہ کمسکم کہیں سے کوئی انیشیئیٹ تو but because you know ہر چیز پولیٹکس بن جاتی ہے ہر چیز وہ ایک مغلانہ طرز حکومت کے حساب سوچا جاتا ہے لاہور سے بیٹھ کے سب کو کنٹرول گیا جائے گا that makes things more difficult for everybody to go further than that تو اس کے اندر آپ کو وجہ کیا نظر آ رہی ہے پولیٹکس تو سارے کرتے ہیں سیاست کی نظر ہمیشہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے لیکن یہ سیاست کی نظر کیوں ہوتا ہے کس کے سیاسی مفادات جو ہیں وہ دعو پر لگ جاتے ہیں نئے صوبے کی بات کرنے پر کیا یہ نشستوں کی تقسیم جو ہے اس کی بات ہے کہ اگر نیا صوبہ بن جاتا ہے تو چھالیس جنرل اور دس خواتین کی نشستیں جو ہیں ریزرف سیٹس وہ چلی جائیں گی جو اس وقت اوورال پنجاب کے پاس ہیں نیشنل اسمبلی میں سمپل بہت سمپل سا فاربولہ اس وقت پنجاب کے پاس ایک سو چالیس سیٹ ہے ہمارے پاس جو صوبہ جنوبی پنجاب جو میں نے جو ایک ترمیم جمع کرائی تھی کے قریب ریزرف سیٹس خواتین کی اور تین سیٹس منارٹیز کی بنتی ہے ہمارے پاس تقریبا ففٹی نائن سیٹس امین اے کی صوبے میں جائیں اسی طرح جو پروینشل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ چینوے یعنی یہ نائیڈی سیکس بنتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو تقریبا اکیس کے قریب خواتین کی ریزرف سیٹس اور تقریبا چھے کے قریب آپ کو منارٹی سیٹس ملتی ہیں سو اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو جنوبی پنجاب کا حجم تقریبا کے پی کے صوبے کے برابر ہے ان کی پنتالیس امین اے کی سیٹس ہیں ہمارے پاس چھتالی امین اے کی سیٹس ہیں ہمارے پاس نائیڈی سیکس جنرل ایم پی کی سیٹس بنتی ہیں ان کے پاس سو بنتی ہیں کیونکہ ان کی سیٹوں کا سائز تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے عبادی کے حساب سے کے پی اور جنوبی پنجاب ایک جیسا ہے پڑا عبادی اور کیا ایریا کے حساب سے اصل ایشو لوگوں کی ایکسیبیلیٹی ہے ٹریبلنگ ٹائم رہیمیار خان ملتان ڈیراغازی خان سے لاہور کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے دوسری بات ہے کہ ہر لوگ ہر بندے کی اتنی سکت نہیں ہوتی اگر آپ ڈیویلپمنٹ کا تھوڑا کرائیٹیریا سیٹ کرے تو جو چھے ڈیویینس اپر پنجاب میں ہیں پڑا وہاں پہ جو پر کیپٹر ڈیویلپمنٹ ہے وہ جنوبی پنجاب کے تین ڈیویینس کے پر کیپٹر ڈیویلپمنٹ مقامل میں ون ٹینٹھ بھی نہیں ہے یعنی کہ جتنا پیسہ وہاں پہ خرچ کیا جاتا تو اس کا دس گناہ بھی اس کا دسوہ حصہ بھی شاید جنوبی پنجاب میں نہیں خرچ کیا جاتا اس کی وجہ ہے کہ جب کبھی یہ حکومت بنتی ہے وہ اپر پنجاب میں سینٹر پرناب میں میہ سابان کی بن جاتی ہے نون لی کی بن جاتی ہے ان کا پریفیسز کیا ہوتی ہے جو ووڈ دے گا ووڈ کہاں سے ملتا ہے ووڈ ان کو مل جاتا ہے گجران والے ڈیویینس سے ووڈ ملتا ہے لاہور ڈیویینس سے ووڈ ملتا ہے ان کو پنڈی ڈیویینس ساری ڈیویلپنٹ وہاں چلی آتی ہے یہ جو ڈیویینس ہیں جہاں باہلپور ہے ڈیراغازی خام ملتان یہاں پہ پاکستان مسلم لی نون کو ووڈ نہیں ملتا یہاں پر یہ بھی تو آرگیومنٹ آتا ہے کہ بہاولپور جنوبی پنجاب کا ایریا وائز سب سے بڑا صوبہ ہے اور بہاولپور والے جو ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا وہاں کی عوام سے بھی اگر بات کر لی جائے تو ان کا سینٹیمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم تو آلرہی صوبہ تھے ہماری حیثیت بحال کی جائے صوبے کی تو اتنے بڑے صوبے کو اگر الگ صوبہ بنا دیا جاتا ہے اتنے بڑے ڈیویجن کو الگ صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو ڈونٹ یو تنک کہ مزید آسانی ہو جائے گی اگر گورننس کی بہتری کیا ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ جو ایشو ہے نا کہ جی ملتان ڈیرہ غازی خان بھالپور صوبہ بنا دیا جائے یہ ہمارا ایک لوکل ایشو ہے اور یقین کریں اس کے بات کے اوپر ہمارے یہاں پر جنوبی پنجاب کے لوگ راضی ہیں کہ اگر آپ صوبہ جنوبی پنجاب بناتے ہیں تو سیکریٹریٹ اگر بھالپور بنا دیا ہے اس پر بھی اتراز نہیں ہوگا آدھا سیکریٹریٹ ملتان بنا دیا جائے یہ کوئی طرح بڑا ایشو ہے نہیں ہمارے تقریباً کچاس کے قریب ڈیپارٹمنٹس ہیں پچیس ڈیپارٹمنٹ بھالپور بنا سکتے ہیں پچیس لیکن میں بھالپور جا سکتا ہوں بھالپور والے ملتان آ سکتے ہیں ڈیرہ غازی خانو نے ہمارے دونوں ڈیوینز کو اٹیج کر سکتے ہیں یہ بہت لوکل ایشو ہے آن ساب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبے کے اندر جتنے بھی اگر ہم صرف جنوبی پنجاب صوبے کی بات کریں وہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں کی جو پولیٹیشنز ہیں جو نیشنل اسمبلی میں بھی موجود ہیں وہ تمام اس بات پر راضی ہیں کہ ان تینوں ڈیویزنز کو ایک صوبہ بنا دیا جائے جنوبی پنجاب صوبہ جس میں بہاولپور بھی دی جی خانو کے ساتھ چامل ہو بلتان کے ساتھ چامل ہو ہنڈر پرسنٹ کنسنسس تو کبھی بھی کسی بات پر نہیں ہو سکتا لیکن میں یہ بتا دوں کہ اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم تینوں ڈیوینز کے لوگوں کو کٹھا کر کے پاکستان تحریک انصاف واحد وہ جماعت ہے جو ان تینوں ڈیوینز میں ایک ووٹ بینک رکھتی ہے تو ہم تینوں ڈیوینز کے لوگوں کو بٹھا کے ان سے بات کی جا سکتی ہے کہ اس کی تقسیم کیسے کی جائے سو پہلا ایشو ہے کماز کم جس کو ہم کہتے ہیں نا تخت لاہور ایک دفعہ وہاں سے نجات تو مل جائے جب یہ ایشو ریزول ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بات آگے چل سکتی ہے سعی آن صاحب تخت لاہور تو پی ٹی آئی کے پاس بھی رہا ہے عثمان بزدار صاحب وہاں پر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہی تھی یہ بتائیے گا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے جو تمام پولیٹیشنز آپ لوگوں کے ساتھ آکے ملے تھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سو دن کے اندر ٹانجبل اور پریکٹیکل سٹیپس ہم لیں گے جنوبی پنجاب صوبہ کے لیے ان سو دنوں کے اندر کیا ہوا اور پی ٹی آئی اپنے دورے حکومت میں جتنا بھی عرصہ وہ رہی حکومت میں وہ کیوں نہیں بنا سکی جنوبی پنجاب صوبہ دیکھیں یہ یاد رکھی گیا صوبہ بنانے کے لیے آپ ایک پالیمانی نظام میں رہتے ہیں اس کے لیے آپ کو نمبر چاہیے سو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہم پنجاب اسمبلی میں گئے تھے ٹوٹل نمبرز وان ایٹی سکس تھے ٹوٹل سمپل مجارٹی ایک سو بہتر ہے صوبہ بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل نمبر وان ایٹی سکس تھے آپ کو ترمیم اگر آئین میں کرنی ہے جہاں چار کی بجائے پانچ صوبے ہونے تو آپ کو ٹو تھرڈ مجارٹی جو ایشو اس وقت پاکستان مسلم لیقنون کو کانسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کے لیے آ رہا ہے یہ ایشو ہمارے لیے بھی تھا تو ٹو تھرڈ مجارٹی میں آپ کو دو سو پچاس کے قریب نمبرز آئی وہ موجود نہیں تھے ہمارے پاس اسی طرح ناشر اسمبلی میں ہمارے پاس نمبرز موجود تھے اسی طرح سیرنڈ میں ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں سو ہمارے پاس کسی جگہ پہ کوئی نمبرز موجود نہیں تھے سو ایک تو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی فیزیکل سٹیپ ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے آتے ساتھ ہی دو جنوبی پنجاب کے سیکریٹری فائنل کر دی ملتان کا سیکریٹریٹ اس وقت تیس فیصد مکمل ہو چکا باہولپور کا سیکریٹری نے پچیس فیصد مکمل ہو چکا اس کے لئے فنڈز الوکیٹ کر دیئے چلے آپ بلڈنگز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم نے جو بیجورٹی کام کیا ایڈیشنل چیف سیکریٹری پہلے تین مہینے میں ایک یہاں پہ ملتان میں پوسٹ کر دیا جو سرکٹ آس ملتان میں بیٹھتا تھا ہم نے یہاں پہ تقریباً بیس کے قریب سیکریٹریز جو چھوٹے سیکریٹریز تھے وہ ملتان میں اور بیس کے قریب سیکریٹریز جو جنوبی پنجاب کے تھے بھالپور بٹھا دیا تھے آپ کا جو ایڈیشنل آئی جی تھا جو کہ ہمارا کانسپٹ آرپی او سوپر نے اس کو یہاں ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ملتان پوسٹ کر دیا گیا کہ چلو کم از کم یہاں پہ لوگوں کے کچھ تو سوائے فائنانس سیکریٹری کے علاوہ باقی تمام کے تمام جو سیکریٹریز تھے وہ ملتان پوسٹ ہو چکے تھے یعنی کہ پاکستان کے پنجاب کے عوام کا پیسہ زائے ہو جائے پی ٹی آئی کے پولیٹیکل لیوریج نہ لے جائے